جی جی حج صاحب بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں گزارش میں صرف اتنی کرنا چاہوں گا دیکھیں اس وقت پاکستانی نیٹ ورکر جو ہے اس کے سامنے کچھ مثالیں زندہ و جاوید مثالیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ان کے سامنے ہیں ریسن پاسٹ کی پلاسانی وقت کا ہوا پلاسانی والے صاحب وہ کہاں چلے گئے اور پلاسانی کے جو لوگ ہیں وہ آج کہاں ہیں ان کے سامنے پر کیا گزر رہی ہیں سیکنڈ اپاکسیمیٹلی اٹھ سیم ٹائم آل پاکستان پروجیکٹ جس کے سی او آدم امین چودری صاحب ہیں ان پہ اور ہمارے سی او سیفر امان نیازی صاحب پہ اداروں نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی اب لہسانی والے تو پہلی ان کو خبر ملی کہ بھائی یہ ہونے والا ہے تو انہوں نے پہلی فلائٹ پکڑی اور یہ جا اور وہ جا ڈسٹیبیوٹر دیکھ رہے ہیں اللہ اللہ تو غیر صلی اللہ آل پاکستان والے جو ہے وہ ہتھے چڑ گئے نیپ کے اور اللہ معافی دے وہ آج بھی بچارہ جیل میں ہے اور ہمارے سی او انہوں نے نہ تو پہلی فلائٹ پکڑی نہ وہ اداروں کے ہتھے چڑے انہوں نے عدالت انصاف کا تروازہ کھٹ کٹایا اب تینوں کیسز کو جسٹ اپ کمپیر کر لیں لہسانی والے صاحب بھاگ گئے لہسانی کے لوگ نیپ میں گئے ہزاروں کی تعداد میں اپلیکیشنز گئیں آل پاکستان کے سی او ارسٹ ہو گئے آج بھی کسٹڈی میں ہیں یہ دو کیسز کوئی ایک سنگل پرسن ان دونوں کمپنیز کا جنہوں نے جا کے اداروں کے دروازے کٹ کٹائے نیپ میں گئے ایف آئی اے میں گئے پتہ نہیں کہاں کہاں بھی وہ بچارے گئے انہوں نے دھکے کھائے اور وہ بھی چونکہ ان کو پوش کیا گیا یوٹیوب سے کہ جناب بس آپ دستی دستی پہنچے پہلے آئیے پہلے پہیے کی بنیاد پر آپ جا کے اپلیکیشن دیں جس نے پہلے اپلیکیشن دی اس کو سب سے پہلے پیسے ملیں گے میں صرف ایک کوئیشن کرنا چاہوں گا کہ کیا ان دو کمپنیوں کے لوگوں کو ایک تو چلو بھاگ گیا ایک آج بھی کسٹڈی میں ہے بڑی اس کے بارے میں خبریں آئیں یہ ریکاور ہو گیا یہ ریکاور ہو گیا فلانا ہو گیا تیرا ہو گیا کوئی سنگل پرسن ان دونوں کمپنیوں میں سے بتا سکتے ہیں کہ جس کو ایک روپیہ بھی ملا ہو ملا ہے کسی کو اس کا جواب پھر آپ مجھے دے دیں آپ بزرگ ہیں میرے لئے آپ انتائی قابل اعترام ہیں اب آ جاتے ہیں سیفر امان خان نیازی صاحب پہ وہ بندہ بھاگا نہیں وہ بندہ چھپا نہیں what was the reason behind دنیا جانتی ہے کہ وہ پچھلے چار پانچ سال سے مسلسل دے رہا ہے reason کے اگر دو نمبر پروجیکٹ ہوتا تو پھر سال چھ مینے کی مار ہوتی ہے اس سے زیادہ کمپنیاں کبھی بھی نہیں چلتی اس کے پاس ریل رول موڈلز ہیں ایک ریکارڈ موجود ہے ایک ہسٹری موجود ہے he is the law abiding citizen of پاکستان he is the taxpayer اس کا نام پاکستان کے بزنسمن community میں آتا ہے different chambers کے وہ member ہیں ان کی companies registered ہیں non-MLM companies کی میں بات کر رہا ہوں registered ہیں جو کہ physical projects ہیں as per law of government of پاکستان وہ companies registered ہیں اور legally جو ایک legal status ہوتا ہے وہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں الحمدللہ اور وہ کام کرتی رہیں گی اب آ جاتے ہیں کہ ہمارے network کا جو distributor ہے ماس سوائے چند لوگ جن کے leaders اس افراد تفریق کے عالم میں ہوتے ہیں کچھ لوگ بجرے ڈر جاتے ہیں سیم جاتے ہیں خوف زدہ ہو جاتے ہیں یا تو وہ switch کر گئے دوسری companies میں چلے گئے یا انہوں نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا صرف ان لوگوں کی ڈسٹرب ہیں باقی مجھے یہ بتا دیں کون بندہ ڈسٹرب ہے ٹھیک ہے اور آئے دن آپ کو ceremonies نظر آتی ہوں گی activities نظر آتی ہوں گی ہمارے group کے this is called the vision this is called the leadership ہمارے سیو صاحب کی ایک اور خوبی میں آپ کو بتاتا جاؤں اس شخص پہ اللہ پاک کا کرم ہے وہ کسی کے کندے پہ رکھ کے بندوق کبھی بھی نہیں چلاتا نہ وہ کبھی چلائے گا وہ خود فیس کرتے ہیں اور وہ ایسی ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں دوسرا دستوہ سوچے گا یا مجھے جانا بھی چاہیے یا نہیں جانا چاہیے reason اس شخص کی نیت صاف ہے وہ کہتے ہیں نا نیت نیک تو منزل اسام باقی کہنے والے تو کہتے رہیں گے اور ان کا کام ہے اور وہ کوئی آج سے کہہ رہے ہیں آپ ہی مجھے بتا دیں نا آپ ہی ماشاءاللہ پرانے نیت ورکر ہیں نا میرے سمیت میں بھی دوہزار ست سرہ سے یہی سمتہ آ رہا تھا اور میرا بھی یہی خیال تھا یہ کمپنی آج گئی تو کل گئی بٹ الحمدللہ آج بھی کھڑی ہے میں پاسٹ میں کہتا تھا آج گئی تو کل گئی آج میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ نہ یہ آج جائے گی تو نہ کل جائے گی انشاءاللہ 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 اللہ پاک نے چاہا تو یہ کمپنی انشاءاللہ سالہ سال انشاءاللہ چلتی ہی رہے گی اور اسی طریقے سے اس میں سے رول موڈرز جو ہے وہ سامنے آتے رہیں گے پاکستانی کمپنی ہے ہم پاکستانی ہیں ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونے چاہئے اس کو سپورٹ کرنا چاہئے پرابلم صرف کیا ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ لیگل نہیں ہے قوم اسمبلی سے بل پاس ہو چکا ہے جس دن سینٹ سے پاس ہو گیا پھر پیچھے کیا بچا تو کم از کم ہم یہ بات بڑے فخر سے کہیں گے کہ انشاءاللہ اس کا سیرہ ہماری لیڈرشپ کے سارے ہمارے سی او کے سارے کہ کم از کم اس نے ان تمام چیزوں کو بڑی بہادری کے ساتھ فیس کیا اور پاکستان میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کو لیگل کروانے میں الحمدللہ وہ کامیاب ہو گیا اور ہم اس جد و جہد کا حصہ ہیں ہم اس کمپنی کا حصہ ہیں تو بات صرف اتنی سی ہے میں نے صرف اپنا ایک حصہ ڈالا ہے چونکہ میری ایک شدید ترین خواہش آج کی نہیں سالہ سال کی تھی کہ کاش کہ میرے ملک میں بھی باقی کنٹریز کی طرح نیٹ ورک مارکیٹنگ کے لیے کوئی لاؤز بنے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے تو میری کوئی بات بری لگی ہو تو آج صاحب میں آپ سے معذرت چاہوں گا صرف سوچ سمجھ کے بات کیا کریں آپ ماشاءاللہ پرانے نیٹ ورکر ہیں اور اللہ آپ کا بھلا کرے میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا چونکہ میری اقادت ہے کہ میں دوسروں کے اپینین کی ریسپیکٹ کرتا ہوں آپ کا اپنا اپینین ہے یہ میرا اپینین ہے اس کو آنے والے وقت پر چھوڑ دیتے ہیں اوپر بھی ایک ذات بیٹھی ہے دلوں کا حل وہ بھی جانتی ہے تو میں جتنا ایک اس وقت تک اپنے سی او کو سمجھ سکا ہوں اس کی نیت میں ذرہ بھر بھی کھوٹ نہیں ہے وہ آج بھی لائل ہے آج بھی سنسیر ہے اپنے ڈسٹیبیوٹرز کے ساتھ انشاءاللہ وہ ان کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا جو مرضی حالات ہو جائیں انشاءاللہ شکریہ کیا شکریہ شکریہ شکریہ